پاکستان میں گزشتہ سال ایک توفان برپا کرنے والی اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے نتیجے میں بوائیکارٹ اور پروڈیوسر کے لیے قاتل کی دھمکیوں کا باعث بننے والی ایک فلم روہ سال آسکرز کی نامزدگی کے لیے ملک کی اوفیشل انٹری بن گئی ہے فلم زندگی تماشا جس کی رونمائی گزشتہ سال بوسان فلم فیسٹیول میں ہوئی تھی کو شدد پسند اناثر نے توہین آمیز قرار دیا تھا جن میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان بھی شامل ہے اس پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ فلم لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر سکتی ہے فلم نے گزشتہ سال جنوری میں ریلیز ہونا تھا مگر اس کا ٹریلر سامنے آنے کے بعد شدد پسندوں کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور مظاہروں کھلے خطوط کئی بار نظر سانی اور حکومتی سینسرشپ کے باعث ریلیز کی تاریخ میں بار بار تاخیر ہوتی رہی جولائی دوہزار بیس میں پاکستانی سینیٹ کی انسانی حقوق کمیٹی نے اس فلم کی ریلیز کی منظوری دے ری تھی لیکن یہ فیصلہ بھی قانونی چارہ جوئی میں پھنس گیا لاہور میں بنی یہ فلم ایک خاندان کی گہری تصویر ہے جبکہ یہ ان زمینی خداؤں پر تنقیدی تفسرہ بھی ہے جو ہمارے ذاتی مشغلوں پر روک ٹوک کرتے ہیں فلم میں ایک ادھیڑ عمر مسلمان شخص کو دکھایا گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ میں ناتیں لکھتا ہے اور ایک گانے پر رکس کرنے کی ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معاشرے سے قطع تعلقی کا سامنا کر رہا ہے فلم کے تخلیق کاروں نے فلم کی بنیاد یوٹیوب پر سامنے آنے والی ایک حقیقی ویڈیو پر رکھی ہے پروڈیوسرز میں سے ایک سرمت خوسٹ کا ورائیٹی میکزین سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس فلم کا مرکزی خیال ایک آن لائن حقیقی مواد سے لیا گیا ہے اور میں اس شخص کے لیے بہت برا محسوس کرتا ہوں وہ صرف رکس کر رہا تھا وہ کچھ اور نہیں کر رہا تھا پاکستان میں توہین مذہب کا موضوع بہت حساس سمجھا جاتا ہے اور اکثر اس الزام کا سامنا کرنے والوں کو شدت پسند گروہ حدف بناتے رہتے ہیں اسلام کے لیے کسی بھی قسم کی ممکنہ آہانت کا مقدمہ توہین رسالت قوانین کے تحت چلائے جاتا ہے جس میں سب سے سنگین سزا سزائے موت ہے سرمت خوسٹ ہم سفر جیسا مشہور ڈراما بنانے کی وجہ سے پہلے ہی کافی معروف ہیں انہوں نے فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد ٹوٹر پر انکشاف کیا تھا کہ انہیں درجن و دھمکی آمیز کالز اور پیغامات موصول ہو رہے ہیں سرمت خوسٹ نے دگارڈین کو بتایا تھا کہ میرا فون نمبر لیگ کیا گیا مجھے سر کلم کرنے کی بے شمار تصاویر بھیجی گئی انہوں نے کہا میں نے اس فلم میں اپنے 18 سال کا تجربہ استعمال کیا تھا میں کچھ سنسنی خیز نہیں کرنا چاہتا تھا ہر قسم کے ڈرامے کو اس فلم سے دور رکھا گیا تھا سرمت خوسٹ نے اس فلم پر آنے والی لاغت خود ادا کی تھی فلم سازوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان کے فلم پاکستان میں مقامی ناظرین نہیں دیکھ سکتے جن کے لیے یہ فلم بنائی گئی تھی اخبار ڈان کے مطابق شریک فلم ساز کمل خوسٹ کا کہنا ہے کہ وہ سب غم جو زندگی تماشا نے مجھے دیا ہے اس نے آرٹ کی طاقت میں میرے یقین کو بحال کر دیا ہے آرٹ کی وہ ظاہری طاقت جسے زندگی مکمل انداز میں دور آ سکتی ہے میرے لیے یہ اعلان بہت خوشی کا باعث اور سرنگ کے آخر میں روشنی جیسا ہے میں نے یہ فلم پاکستان میں اور سب سے اہم پاکستان کے اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے اور یہ صدمہ کہ میرے لوگ اس فلم کو دیکھنے سے محروم ہیں میرے فنکارانہ شعور پر بہت بھاری ہے مگر سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ آخر اس ملک کے عوام اس فلم کو دیکھنے سے محروم کیوں رہے یہ فلم یہاں کے ایک کردار سے متعلق ہے اس کی جڑیں اس معاشرے میں ہیں اور بلاخر یہ فلم کسی بھی طرح سے اثر انداز ہوگی تو اسی معاشرے پر ہوگی یہ کہانی اس مٹی سے جڑی ہے مذہبی انتہا پسندی کا معاملہ حقیقت ہے اور اگر اس فلم کی کہانی میں یہ بات ثابت کرنے میں کسی بھی قسم کا سکم رہ بھی گیا ہوتا تو مذہبی انتہا پسندوں نے اس پر پابندی لگوانے کے لیے تشدد اور احتجاج دونوں راستے اپنانے کی دھمکی دے کر اسے ثابت تو کر ہی دیا ہے کسی بھی فلم کو سینما کی ستر ایم ایم کی سکرین پر دیکھ کر ایک ناظر جو اثر لے سکتا ہے جو احساسات وہ محسوس کر سکتا ہے اس سے یہ قوم محروم رہے گی جنرل زیا کے دور میں سنسرشپ کا جو آغاز ہوا آج اس دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے جیسے ہمارے مسائل اس دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں ابن خلدون نے اپنی مارکت الاراک کتاب مقدمہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جب اپنی تہذیب کی میراج پر پہنچتا ہے تو اس میں شاندار موسیقی جنم لیتی ہے اور جب کوئی معاشرہ تنزلی کی طرف جاتا ہے تو یہی فن اس میں سب سے پہلے غائب ہوتا ہے اس جملے میں آپ صرف لفظ موسیقی یا گلوکاری کی جگہ فنون لطیفہ لکھ دیجئے تو یہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا قالباً بہترین اکاس ہے موسیقی